جائے کہ تمہیں اے کتنی ایسی قرآنہ ہیں کتنی ایسی گناہ ہیں کتنی ایسی طفائے ہیں تو میں ان کو کرما چاہتا تھا پوچھتے آگے تمہیں رکاوٹ ڈالتی اور میں ان کو گناہوں سے بچ گیا اگر تم رکاوٹ میں ڈالتا تو میں شیطان کا آلہ کار بن کے میں اس محصیت میں پڑھ کے میں اور زیادہ گناہ دا ہو جاتا ستنا لے گا ہم روزان حق بکم ہے کہ ہر شکر یوان بلکہ حکمٹری ہے کہ روزان حق بکم ہے تو میں سے دلاوت کی جائے نہیں تو وہ کہا کے ہر ہفتے کی جائے نہیں تو سہاد میں اتفا کی جائے نہیں تو سبتے جو زندگی میں اتفا پھلو اگر اس سے اس کی دلاوت کر دیں اپنے جزا سے اپنے جزا سے اپنے جزا سے اپنے جنگر گئے اپنے جنگر گئے اور پر جو ذکر ہے اس کے صدقے میں جو تمام مناہوں مناہوں لے گا کہ جو میں نے آپ کے سامنے جنگر داشتی ہوں اسی سے اکتباس آپ کے سامنے میں نے عصد کیا ہے کہ پریم پریم پردگار نے بہانے ہمیں دیر ہیں کہ بہانے بلاش کرتا ہے کہ کسی طرح کو ہماری بخشش کر دے ہمیں مناہوں لے گا اس نے بیمائی لکھی ہے اس نے تکالیف رکھی ہیں اس نے انتہا رکھ رہے ہیں اور یہ بتا کیا ہے کہ اے میری مخلوق یہ دنیا تمہارے لئے دار و اطلاع ہے موزائی کا بھر ہے انتہا کی جگہ ہے تمہیں اجمایا جائے گا پتھا جائے گا تمہارا جسٹ لیا جائے گا صرف دیکھنا نہیں ہے تم کتنا صرف کرتے ہو کتنا شکر کرتے ہو صرف شکر پھر فرمایا جانے شکر اپنا ستی دنیا کون یہ نا کمان کرنا مصیبت بھی ہے تکلیف بھی ہے برشانی بھی ہے بیمائی بھی ہے اور تمہیں صغر بکتی عشقہ بکت لیا وہاں تمہیں کچھ منا ہمیں کلے اور زیادہ عطا کر رہنا ہے کتنے ہم ہاتھ کتنی دعا ہمیں اٹھا کتنی اتحادات کتنی اتحادات کتنے ہمارے راتیں کتنے ہمارے اسپلائنگ جو ہم حصد اللہ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ اگر اعتدار ہماری یہ حاجت حصف پورا کر دیں حاصف پورا کر دیں کتنی اسپلائیں جو قبود نہیں کوئی اگر تمہار قبود نہیں ہوتی تو روایات میں نہیں بھی شکر عدار کیا کرو کہ تمہاری دعا قبود نہ کر کے اللہ تمہارے طرح متوجہ ہوتا ہے تم مانتے ہو ہم مدھ پوری کرتا کیوں وہ تو جانتا ہے وہ حقیم ہے وہ تو جانتا ہے تمہارے لئے کیا بہتتا رہے کیا نہیں بہتتا تمہارے لئے بہتتا ہی ہو کد وہ تمہارے لئے بہت سے ذرہ نقصان ہو تو وہ کیسے بہتاش کر لے کہ اس کا بندہ کس مشکل میں پڑ جائے پھر تو اس وجہ سے تو کنین کرتا پھر یہ بہت دفعہ اللہ کو تمہاراں دوا معاملہ اکنا پسند رہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ دوا میں اسے قبول کرنے لیکن جس انداز میں مجھ سے قلق کرتا ہے میرے دوکر پہیم مجھ سے معاملہ رہے ہیں اور مجھ سے سنگا رہے ہیں اور صدا نے کہا کبھی یہ دواں ہاتھ کیجئے گا کہ اللہ تعالی دوا قبول نہیں کرتا ہے اور خواہ ہو جاتی ہے نہ اللہ تعالی جب آپ اللہ اسے دواں مانتے ہوں تو آپ اللہ سے اس کے بات کے مطابق جو اس نے بادا سے کیا ہے جو اس نے حق تحق کیا ہے کہ اللہ تعالی دوا قبول تو مجھ سے دواں نہ دوں میں تمہاری دواں کو مستجاب کروں گا اس کے حقوق کی تحمیر کر رہے ہو اہم حقودیت لے مجھ سے دواں گا مجھ سے دواں گا جب آپ جو اس مانتے ہوئے ہیں جن کی آن پھلت بھی ہیئروں سے تو داری شکلوں کو بھلو بھادل ہو چکتا ہے اپنے کے جانے بھول چکتا ہے سباک اللہ محمدت بھول سباک اللہ محمدت بھول سباک اللہ محمدت بھول سباک اللہ سباک اللہ سباک اللہ یا ری سباک اللہ صحافظ refusing تو بات اپنی نہیں رکھتا تو پھر حکم آیاں کیوں نے تو بادہ کیا ہے کہ مجھ سے مانگوں میں اتات ہوں گا تیر حکم کا لکتا ہے کہ اترے ہوئے ہم نے ہم نے ہاتھ دیرے سا ہم نے خلائے اپنی دوتیاں تیرے پانچ لئے خلا رہی ہیں تو ہم دیکھیں کہا یقینلن تمہیں تیر سنی بھی دیکھی بھی پڑھتھی بھی لیکن جن کو اگر میں تمہیں آنا تو ہم تمہیں کہ تمہارے ہم میں بہتر رہی ہیں دیکھ تمہیں دعا آئی ہیں تیرے عجب کو سائل میں کرتا قیامت والے ہیں اس کا آجا آتا ہے اور اینہ سے منکول ہے کہ مومن جب روز خیامت اپنی ان دعاوں کے عجب کو دیکھے گا جو اس نے مانگے دن اللہ نے تقول نہیں کی تھی تو یہ حفظ کرے گا کہ آج اللہ دنیا میں میری کوئے گئی دعا کو بدولنا جانتا ہے مومن مومن تہلی مصلی کے پروت بنا ہے وہ بماری بھی دیتا ہے جو تو نہ حق بخش لیتا ہے اسلامی امام جا فرح امام جا فرح کہ جو بے رات بھانتے بیماری میں کہ اس کو بھا کہا ہے اس کے بدلے میں ستر صحابہ کی زندگی کے قرآن پر دیتا ہے اور عبادات اس کی شمار کرتا ہے یہ دنوں میں اس نے روزے رکھے ہیں اور رات کو اس نے ساری بھانتے 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 ہیں وہ حجر بتائے نہیں کرتا ہے اسی جانے کریں ہم تعلیمات محمد والے محمد سے تو سوچتے ہیں ہم نے ہوتا گیا چھوڑ دیا ہم نے سری ربے محمد والے محمد فرمات شکر دیا آج میرے لبروں سے ایک ایمانِ علی رضاق صلی اللہ علیہ وسلم کہاں یہ سر چھوڑے انہوں نے سید عبدالعظیم الحسنی جن کے اثر دور اعلان کریں اور تہران کی شہر قائد میں کی قبر کی زیادت کی ہے جن کو اس کا تعالیٰ علیہ السلام موں سے بتا کیا ہے کہ جہاں معصومی کہ وہ صحابی ہیں اور امامِ علیہ السلام کے صحابی اثرات ہیں جن کے بارے میں امامِ علیہ السلام فرماتے ہیں منظر عبدالعظیم درائے منظر جس نے عبدالعظیم حسنین کی شہر رائے میں دیارت کی کوئی ایسے جیسے جیسے امامِ علیہ السلام امامِ علیہ السلام انہیں ایک قطعہ ان کے لئے نے شیعوں کے لئے اور جو بلایت حمیر مومنین کے قائل ہیں جو محمد وعالی محمد جو ماندے والے ہیں ان کے لئے قطعہ امامِ علیہ السلام اور جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ مولا نے اس پر کشنیوں کے لئے دکھا ہم نہ لکھو آج کشنیوں کے لئے اقصد ضروری ہے کہ ایسے لگا کے ہمارے دنگے ہمارے دنگے غیر شیعہ لگا ہمارے دنگے صرف جو جو ادنگیل مومنین تک اترار کرنے والے حکم کو انصاب لکھ دیا عزیل علیؑ میں نے کہا کہ آج کسی کو عمان سپر بار دیا جائے تاکہ وہ بیوان جنہ علیہ السلام نے اپنشینوں کو اتلک دیا تھا آج کی مومنوں تک جنا چاہیے مولا قرآن جنہیللہ رحمان الرحمان یہ عبدالعظیم عبدالعظیم عبدالعولیاء السلام اے عبدالعظیم حسنیم ہمارے شکور کو ہمارے سلام نہ جاتے پھر فرمایا وَقُلْ لَكُمْ وَرْكُمْ سے یہ کہتو ہمارا قیدانوں تک محجدو ہماری نصیتوں تک محجدو کیا اللہ یہ اکتو شیطان انا دے ان اسے ہم سبی کا کہ کبھی شیطان تو اپنے اوپر حابی مت بھولے دینا اے مرشیوں کبھی بھی اپنے اوپر شیطان کا عربہ نہ ہونے دینا کبھی کو تو کہتا ہے حابی نہ ہونا پائے پھر فرائے اور مرشی سے پھر حدیث مرشیوں کو یہ نصیت کرتو میرا بیانات کو جاندو کہ جب بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے کہ ہمارا شیعہ اکمی سجائی سے اکمی زبان کی صدادت میں پہچانا جائے فرمایا وعدائل حمالا اور حمال دو اس کے مالک سیسلہ مدھا قسلو بھلت کبھی اس کے لرحیان کو فرمایا فرمایا وغبهم بسقود اور من اللہ فوق دیانے دا خاموش لہا کری یہ کفرہ کی بار کا زیادہ بھومن جن کا انسان بولے گا اتنے ممکن ہیں اس سے چھوٹ کو دے جائے گے اتنے زتار اتنے کس کی احانت کر بیٹھے گا اتنے کس کو توہم کر بیٹھے گا کسی کا شکور کرے گا کسی کی خیبت کرے گا ورسول نے قطاع پراتے ہیں انسان جب اتنے کامل ہوتا ہے تو اس کا کلام اس کا کول نہ کام ہوگی نہ ہوتا مولا فرما رہی کہ سیانتہ نہ رکھا زیادہ رکھا موش رحا کرو الفرمایا وغبی حضور جملا وغب توجہدار بی ملاء عامی مولا فرما رہا ہے اچھا چھوٹی 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 باتوں میں دوسری کے جو تم آپ سینے کھینچتی ہو آج اگر میں اپنے معاشر کے پر بچوں کوئے ہیں ہاتھ دیکھ دوسری سے دڑائی کرتا ہے دوسری سے دہائی کرتا ہے اور ہماری کرتا ہے اور ہماری کرتا ہے ہماری کرتا ہے یا فرمایا آپ قدمی وقت تحتوں پر بحث قتلات مت کرو فرمایا پھر آج اگر کرتا ہے دیکھو میرے شہیوں کو یہ کہا ہاں پہنچا دو کہ ایک دوسری ازت اعدام کریں ایک دوسری کا اکباز ہم انہوں سے تاتے رکھیں ایک دوسری کو اس کو تکلیم نہیں ساتھ بھی فرمایا ملابورا اپنے بھی دھروں میں آیا جایا کرو ایک دوسری سے ملاقات رکھا کرو ایک دوسروں کے ہار احوال کو اس سے داخت کرو جانے کے ہماری مساج کشی کی اکباز جائے ہیں یہ کہاں پہ اکباز اکباز جائے ہیں لوگ سے آتا تسر سے آتے ہیں مومنین ہی کسر کو ملتے ہیں اس لئے یہ تحقید ہے کہ ہر نامت بسکر میں ادا کرو کہ آتا تو ایک مومن کسی مشکل میں پسا اللہ مسجد میں لائے تو نامالی چاہتے اس کے دھر میں چلے جاتے ہیں یہ خیزیت تو ہے لوگاں آتے تھے لیکن آج کوئی آتا نہیں ہے تو خدا ہر مطالب پر محمد وزباد محمد 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 جو مومنین ایک دوسرے کو عزت تقریم دیتے ہیں ایک دوسرے کے ہر آبار پوچھتے ہیں یہ آمل تجھے سب سے زیادہ محبوب ترین آمل ہے محمد 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 فرمائنس کے فرمائنے بنابے امام حضاء علیہ السلام اور فرمائنس کے فرمائنے کو ہوں اور یہ تو کہ جان لو اشیلو جان لو سمجھ لو اللہ حقا غفر اللہ محسنہم و تجاب عن مقیہم کہ اللہ تعالیٰ نے عقوام و ملیم کو پرش دیا ہے آپ کو نہیں کرتا اے صحاب کی وجہ سے آپ کے ہم پر یقین اور ایمان کی وجہ سے اللہ نے آپ کو محضر کیا ہے آپ کی بخش شکریمی ہیں ہاں یہ تو وہ جن جو نیتوں کار تھے جو گناہ دار سے ہونگے ہیں بھی یہ وہاں فرمائنے ہوں تجابع نمتی ہیں اور جو گناہ دار ہونے بھی اللہ کا اپنے فرد و درم سے بخش دے گا بخش دے گا بخش دے گا بخش دے گا من اشرف بھی جس نے شرک دیا جب وہ شرک ہو گیا جس نے اللہ لعبت کیسو شریف بھییا اللہ کا لازم معافی مجرد رکا بخش دے گا ایمان کا شیعہ خرمایا کہ جب آپ شیعہ کو معاف کر دے گا لیکن وہ شیعہ کسر 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 شیعہ کو دکریف دین جائے اصلیت پین جائے فاقیل اوب تالیہ یا اس شیعہ مرون کے بارے میں بھولت العادہ تک رکھو اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ہمیں گردائی یا مولا کوئی نستا ہے تو اعجے فرماندہ فرماندہ ان اللہ علیہ وسلمہ ہمیں گردائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ہمیں گردائی جہاں تکروا اپنئن اعمال لی بعد علیہ توغل کرلی مقرب کرلی اور جس سے اس نے ظلم کیا ہے جس کے حلاف اس نے جس کے ہاتھ میں دیازتی کی ہے اس سے مات مات کی مانگ لے اور اپنی ہی آداز کو چھوڑ دے فَإِنَّا مَجَا آگر مات کر دیا گیا پھر تو ٹھیک ہے آگر اس نے مات کی مات نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اور پاس آگیا پھر ٹھیک ہے وَإِلَّا مَلَحُ حَلِيمَانًا قَلْبِهِ لیکن آگر وہ پاس نہیں ماتا مرح فرمات میں اللہ تعالی اس کی دلوں سے ایمان کی بحثت کر دے گا پھر فرمایا وقال عنہ حضائیت صرف اتنے ہی وہ میری بلایت سے بھی خارج ہو گیا نے فرمایا کہ صرف میری بلایت سے خارج نہیں ہوا اس شخص کے لئے ہاری قید کی بلایت نہیں ہے اسے ہاری بلایت بھی فائدہ نہیں ہوا جائے گی وہ ہم سب کی بلایت سے خارج ہو جائے گا اور وہ راقہ آخر میں فرمادے واعوذ باللہ مطالل ما ان تمام چیزوں سے اللہ کی طرح جاہتا حسیدانی کے لئے ہمیں یہ پیان ہمارے لئے آج ہی زندہ ہے ہم اس کو یاد کرنا ہے حسیدانی کے لئے ہمارے حالت کا راکر صاحب میں آج ناقص ناقصی کا تو نہیں ہم سائے ہم سائے کو نہیں جانتا اس کے ادنام سے راکر پیچھے جائے کہ وہ شیعہ سننی ہے کہ سمجھ مطلب سے ہے کہ سمجھ مطلب سے تعلق پڑتا ہے آج ہمارے حقلہ جیسے ہمیں ان کے اوپر نظر سانی کے لئے ہمارے حقلہ جانتا ہے یہ جو ایام ہیں گزر رہے ہیں اگر تاریخ کے اندر ہاتھ دن کا مطالعہ کریں کہ ان کو ایام فاطمی آنے یہ پچکر دن یا پچانکے دن کی رواہ ہے یہ جو یہ ایام میں کہ رسول اللہ کی آنٹ بن ہوئی اور جناب زہرہ اس دنیا سے رکھت ہوئی اگر یہ جنگہ ہوتے اور ان میں جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ نے اب وہ اتنامات جو ہونے بلائے تھے امیر المومنین کو زندہ کرنے کے لئے نہ اٹھائے ہوتے تو انہا آج کوئی کشنیوں سے واقع ہوتا انہا کوئی بلائے کو پہ چانتا جیلہ نے کہا کہ اسلام پہ احسان جناب اللہ پہ سلام نہیں دیتا ہم بھروتے اس لئے ہیں کہ جس در آجے کہ اوپر جناب رسول اللہ بھروتے ہیں چھے مہینے تک اللہ کے حکم سے چھپ چھپ کر آئے کے پردھیل کی دعاوٹ نہیں کہ صرف دروائے میں پیانے دیکھ لگاتے تھے آجے پردھیل بڑھتے تھے اور پیانے جمال با لگتے تھے جنرا ہے در آجے پردھیل بڑھتے تھے دربار کیا اندھر چار تیں دیکھتے تھے آئے 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 یہ دکتے ہیں لیکن جنابِ دعا صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ہے جو فرمیشن دیکھتے ہیں مطلب کرتا ہوں کہ کوئی دیکھیں علمہ علیہ السلام میں تمام زمانہ کے نعویٰ یا نبیتہ ایسا نے ہم کے شہید میں گوا ہے یا ترواز سے شہیدوں میں ہی یا پھر زہر سے ہوگی لیکن وہاں عمیل المؤمنین بھی ذکنی ہوئے تھا تو تیسے دین ہے تمیان سے چکتے ہیں ایمانی حفیت نے دی تروازوں کے ذکن نیکھے تھے صبح سے لیکن اشراعوں کا تمیان سے چکتے ہیں ایمانی حسن نے بھی ذہر کی ضعوبت بردائش کی ایک دن دو دن بردائش کی اینہ سے جلے گئے ایمان حسن حسین کے بعد مصر ملتا ہے ایمان حسین حسن حسین کے بعد مصر ملتا ہے ایمان حسین نے ایمان حسین فیصلی نے اight دن دن نچہ کا حسب بردائش کی لیکن جناب زہرا نوٹ بچہٹر سے پجائل میں کنتا ہے اس موت کے ضبط اور دائیس کی آگاز کے جس کی سکتی حیثات کے تعباس نے پتا رہا تھا زہرہ کھڑے کے نماز نہیں پرسکتی تھی زہرہ آئی حاصلت نہیں پرسکتی تھی لیکن اس کے باوجود زہرہ اپنے فرض سے سمکدوش نہیں ہوئی ہے زہرہ اپنی زندگی میں وہ بائیس کام نہ کرتی تو عزیزانی جنہیں آج آپ کو پیدایت میں ہی پیٹھائی کریں اس طور پر مشکل استقلیر کے باوجود زہرہ گھر پہ نہیں بیٹھی ہے بلکہ جناب زہرہ نے فیلائیت کا دفاع کیا ہے پہلا کیا جو جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ نے کیا دنگوں نے خطبے دیئے پہلے خواتین نے فیضربال میں جا کے اپنا حق طرف کیا کہ میں ہجت کرانے کی ہے لیکن لوگوں کو جنہوں نے آجینا جانا نہیں لیکن ان کی طرح ترزباب کو بیان کر کے منصر امامت کو باجے کیا ہے کہ منصر امامت یہ نہیں ہے کہ ایک بھر امام چل کے تمہارے پاس آئے بلکہ منصر امام وہ ہے جس کی مثال آگے کی طرف ہے کہ کعبہ چل کے لوگوں کی طرف نہیں جاتا بلکہ لوگ چل کے کعبہ ہی طرف آپ دے بلکہ نے خجت کرانے کی ہے پہلا ایک طرف خطبہ دیا دوسرا بلکہ نے ہر کبھی ہے دیمانی چتنی سکتی کہ چل نہیں سکتی تھی صحاب کے ساتھ چلی جنارہی بلکہ ان سے جہاں یعنی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں میرے باپا کے گلماں کو ہیں آپ ان کے ساتھ لے کر چلیں ایک ایک مدینہ کے ساتھ کے جلی پوچھے ہوں ایک ایک صحابی کے بھر جاتے ہیں میں اس کے گھر دروازی میں جاؤں گی میرے آجان ہوتا رہیے میرے کہے تو ڈالیں گے نہیں جو جنارہی بلکہ کہتے ہیں یہ امیر مومین کہتے ہیں یہ امیر مومین کہتے ہیں میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں لوگ دروازیں نہیں کھولتے تو کہا یہ امیر مومین میرے ساتھ چلے محسن ہسائن تو ساتھ لے کہ چلتی ہوں آپ فاموش رہیے وہ میں بات کرتے ہیں لیکی مدینہ پہ ایک ایک صحابی پہ کھڑ گئی ہے کہ لو کو یاد رکھتے ہیں تو تم نے علی کی مدانے حدیر کے امپر بیٹھتی ہے کیا وہ چھوٹی حدیر کو زندہ کرنے کے لئے جناب اللہ حافظ کہ پیٹی نے جو تیسرا اقرام کیا وہ تحریم ہے کہ میں راضی لے مجھ پہ جس نے میرے تراغی پہ آگے گا کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں جنہوں نے میرے اقرار سکتیا میں ان سے راضی نہیں ہوں جس نے میرے آپا مولا میرے ہمسر علی امیر مومین کی بلایت کا اقرار نہیں کہ یہاں ان سے راضی نہیں ہوں کہ تھی نے اعلان کیا کیا وسیعت پر آئی تھی یہ ان سے راضی نہیں ہوں کہ مجھے رائعہ تمہیں خسل دیں گا مجھے راہ میں تکن دیں گا مجھے راہ میں تکن کرنا کیا وجاتی کتنے احساس حدی رسول تھے جو شرکت کر لے نا آتی سب ہی آتی اپنے بیبی نے یہ جو دعوں کیا ہے وہاں بڑا سیاہ سیکھتا ہے بیبی نے کیامت بات اپنے ناکھن کو زندہ کیا کہ چکم نے نہیں کیا بیبی نے کہتی تو سب ہی کو کشرت کرتے اپنے بیبی نے کہتی تو کبر کو چھنپایا گیا تھا امام ازاقر ساتھ کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم کے طور میں جا کے اس کو داہر کیا گیا لیکن وہاں بیبی نے چھوڑ رہی ہے بیبی صرف اپنے قاتلوں سے ناراض نہیں تھی بیبی نے صرف تو بھی یہ نہیں تھا کہ میرے قروازر جنایا گیا پر میں نے موسیٰ کی شہید کیا گیا اور میرے موسیٰ کی شہید کے قاتل نہ آئے بلکہ بیبی نے یہ کلم اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ قدیر پہ جو ایک لاکھوں کی صدر اصحاب میں علی کے ہاتھ کو بیٹھ کیجئی وہ ساروں نے بھائی کو کھانی تھی اگر بیبی خاموش ہیں یا بیبی ناراض ہیں اس وجہ سے ناراض ہیں کہ قدیر کے منتر میرے جناسے کے اندرشت پر نہ پھر بیبی نے جو چوتھا اتام کیا وہ بیبی نے گریہ کیا کبھی کھر میں رہتی ہے تو وہ مدینہ کا جو رضیبار مرستہ مدینہ کے پرسہ دینے کے لیے تو لکھ آئے بلکہ یہ کہیں ضرور آئے جو دارے سے کہا کرو یہ دن میں رو دے یہ آگے رو دے ہمارے عبار میں ایک شروع کیا ہوتا ہے تحضہ حبائیت اور خزن جنابیہ ترمونی میں بناس ہوئے یہ نہیں نہیں شروع ایک جب آپ پیڑ کے گریہ نہیں کیا ہے کبھی مسجد نمی میں جاتی ہے کبھی جنگ پر بقی میں جاتی ہے کبھی مدینہ سے بھائی جاتی ہے کبھی میں جانے محمد جاتے ہیں اپنے جہاں جنابیہ میرہ حمزہ کی قبل کتاب لپٹ لپٹ کر گریہ کرتے ہیں یہ لوگ میں پچھے جوڑا ہے اسلامی جنابیہ جو پانچ شوان اسلامی کیا کہ بیدوں نے ودایت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان کے نظرانہ پیش کیا ہے کسی نے سوچے گی خزبارہ کو ہم نے شاید کرنا ہے لیکن جنابیہ میرہ مومنین کی گردن کے اوپر ننگی طرح پر کیا تو زہرہ نے اپنے بابا کا آمان اپنے ذکر پر رکھا اپنے بابا کی اپنے بابا اوری مسجد اللبی کی طرف گئی وقت میں اللہ ترسی آگے پڑی صرف جے کہا اید علم تر رفجہ حضر علی یا فار بھی بھی گا حرمات اللہ اپنے بابا اور آتھر تنگیر جنابیہ بابا یہ فار کہنا تھا تو مسجد اللبی کی دواریں مزر روئے ہیں اوپر اقرام سیاستاری بزدعیلہی ہوگئی صلانے گناہ میں آج وقت ہے کہ ہم خانہ حقیق لگتیں آج اگر ضرورت ہے تو پھر سے دن آیت سے امام زمانہ علیہ السلام کو بجانوں کی ضرورت ہے آج امام زمانہ کو حمایت کی ضرورت ہے آج امام زمانہ کو آپ کے سپاہیوں کی ضرورت ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے ہم امام زمانہ کی آمان انسان مشامل ہونا ہے ہمیں ان کا سباہی بننا ہے اگر جناب زہوہ ابن موسائل کے ساتھ کی جناب امیر نومنین کی بجائیت پسیدہ کر سکتی ہیں تو ہم جناب زہوہ کے ماننے والے ان کے فردن امام قائم امام قجد کے سپاہیوں میں شامل ہو کے ان کی بیائیت کا بفاق کر سکتے ہیں بردگاہ ہمیں تعلیمات محمد واری محمد پر چلنے اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے